اسلام علیکم بیوز سٹرپ پر چھے ہفتوں سے اس حوالے سے یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا اور دونوں اس ٹروز کے اندر یہ بھی انوالمنٹ کی گئی ہے کہ ایکسچینج ہوں گے ڈیٹینیز ٹھیک ہے جتنے بھی حراست میں لیے گئے تھے حماس کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے ان کو ریلیس کیا جائے گا لیکن ٹروز کی انانسمنٹ کے علاوہ اسرائیل کنٹینیو رکھنے کا اس کا ارادہ ہے اپنے اٹیک کو ہی اور جو نازکی ہے صورتحال کی وہ کنسرننگ ہے ابھی بھی اور اس میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ دنیا اپنی متوجہ اس طرف ہو جائے اپنی توجہ مرکوز کرے کہ غزہ کے جو سویلین پاپولیشن ہیں ان کو اسینشل جو سپلائز ہیں جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو پروائیڈ کریں میڈیکل اسسٹنس پروائیڈ کریں اور کوشش کریں کہ اس تیمپریری جو ٹروز ہے اس کو ایک تھوڑے ٹائم کے معایدے کو ایک لمبے عرصے کے لئے بنا دیا جائے اور جو چکر ہے یہ جو وائلنس کا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو چل رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو یہی کچھ ہم اس میں دیکھنے کو ملے گا مگر اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں موجود کچھ ڈیفیکل ورڈز ہم ان کو انسٹین کر لیتے ہیں تو ہمارے پر جو سب سے پہلا ورڈ ہے وہ ہے ہیلش ہیلش کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی انپلیزنٹ یعنی بلکل بہت برا بہت ڈیفیکل قسم کا ٹروس معایدے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جنگ بندی کے لئے جو معایدہ کیا جاتا ہے سسپنٹ کرنے کے لئے ہوسٹیلیٹیز کو ٹھیک ہے اس کے بعد میڈییٹڈ آتا ہے میڈییٹڈ سے مراد جو تیسری پارٹی ہوتی ہے دھرڈ پارٹی جو کہ آپ کو سالسکہ کرداردہ کر کے جو ہے وہ کنفلکٹ کو رکتی ہے ٹھیک ہے ریشنیل آ جاتی ہے نیکسٹ نمبر پر ریشنیل سے مراد یہی ہے ریزنز ہیں ٹھیک ہے ڈیسیئنز ہیں یا ایکشنز ہیں فریجلیٹی آ جاتی ہے مراد کمزوری ہے کمزور سیچوئیشن ٹھیک ہے کیپٹیوز کیپٹیوز مقید لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو کہ پریزن کے اندر ہیں قید ہیں کرٹیلڈ کہتے ہیں ریسٹرکشنز کو ٹھیک ہے رکاوٹوں کو اس کے بعد بلڈ لسٹ آ جاتا ہے بلڈ لسٹ خون کے پیاسے ٹھیک ہے وائلنس تشدد اس سنس میں بھی اس کو لیا جاتا ہے اس کے بعد ہیپلس آتا ہے ہیپلس کا مطلب انلکی لوگ ٹھیک ہے بچری کا مطلب ہوتا ہے ایک لارچ پیمانے پر ایک بہت بڑے پیمانے پر قتل و خارت کا ہونا تو یہ تھی کچھ ڈیفیقی ڈاؤنز جو ہم نے انسین کر لی ہیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں چھے ہفتوں کی جو ہیلش اٹیک چل رہے تھے اسرائیلی وائلنس چل رہا تھا جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا غزہ کے سٹرپ کو اس کے بعد ایک بریف سا پاز آیا ہے اس ہوسٹیلیٹیز کے اندر فائنلی انناؤنس کر دیا گیا ڈا کتری میڈییٹی ٹھوز بیٹوین ہماس اور اسرائیل is due to take effect for four days اور four days تک یہ چلا اور کتر نے جو ہے وہ میڈییٹ کروایا اس ٹروز کو ہماس اور اسرائیل کے درمیان and as per the details available جیسے کہ details available ہوئی ہیں اسرائیل will release 150 فلسطینیان ومن and children being held in detention in exchange for 50 ومن and minors being held by ہماس پچاس ہماس جو ومن اور minors کو ریلیس کرے گا اور اس کی طرف سے اسرائیل جو ہے وہ ڈیرسو جو فلسطینیان ومن اور چلڑن ہیں ان کو ریلیس کرے گا both sides had their own rationale for agreeing to the fragile truce تو یہ جو کمزور معایدہ ہوا ہے ان دونوں کے پیچھے جو ہے دونوں کا ہی جو ہے وہ کچھ ایک rationale موجود ہے actions موجود ہیں ٹھیک ہے ہماس obviously wanted some respite for the people of غزہ ہماس obviously جو ہے وہ چاہتا ہے کچھ respite کچھ مولد چاہتا ہے غزہ کے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے who have been bravely enduring some of the most brutal state sponsored violence of the modern age جو کہ modern age میں جو brutal جہرانہ جو state sponsored violence تھا تشدو چل رہا تھا اس کو برداشت کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے bravely while there was much pressure on the Israeli state from the families of captives to bring their loved ones back اور اس کے علاوہ pressure بھی تھا اسرائیل state کے اوپر ٹھیک ہے ان families کی طرف سے جن کے loved ones کو جو ہے captive بنایا گیا تھا حراست میں لیا گیا تھا مقید کیا ہوا تھا yet the fragility of the situation can be judged from the fact that Israel continued its attack لیکن situation کی نازوکی کو اس چیز کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے اس فیکٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے continue رکھا اپنے اٹیک کو this time targeting صدرن غزہ اور اس time انہوں نے صدرن غزہ کو target کیا which is supposed to be a safe zone for civilians جو کہ safe zone تصور کیا جاتا تھا civilians کے لیے on وینس دے even as news of the truce broke لیکن وینس دے کو جو حتیٰ کہ یہ news break ہوئی کہ truce ہو گیا ہے ٹھیک ہے the immediate priority should be tending to the needs of the غزہ civilian population تو immediate priority 40 طور پر and educate supplies of food, water and fuel that have been curtailed since the hamas attack on 7th october after Israel tightening its season of غزہ ٹھیک ہے اسرائیل نے جب سے غزہ strip کو tighten کیا ہوا تھا 7 اکتوبر کے hamas attack کے بعد سے جب تک یہ supplies جو تھیں جو educate جو کافی جو supplies ہیں food کی غزہ کی پانی کی فیول کی یہ روکھی ہوئی تھی تو یہ تمام چیز ان کو provide کی جانی چاہیے medical help also needs to reach the strips injured and informed without delay اور without delay جو ہے وہ injured جتنے بھی لوگ ہیں اس strip میں ٹھیک ہے ان کو ان تک مہنچائی جانی چاہیے aid medical help provide کی جانی چاہیے as اسرائیل has laid to waste غزہ's health system جیسے کہ اسرائیل نے غزہ کا health system بالکل تباہ کر دیا ہے throwing all the rules of war to the wind in its blood lust اور اپنی blood lust میں اس چیز کے اوپر اس نے تمام جو rules تھی war کہ اس کو خواہ میں اڑا دیا ہے yet the world must be under no illusion that tel aviv's intent to turn the truth into a long term ceasefire تو دنیا کو کسی بھی illusion میں نہیں رہنا چاہیے کہ tel aviv کا یہ ارادہ ہوگا کہ وہ اس truce کو اس معایدے کو لمبے عرصے تک جنگ بندی میں تبدیل کرے گا اسرائیلی prime minister benjamin netany yahoo کو extension ہو سکتی ہے وہ ممکین ہو سکتی ہے it is here that the international community must apply pressure on israel to extend the truth and stop the children of the palestinian people so international community can extend and extend the family and stop this children and kill the Palestinian people so for them world community has objectively failed to protect khazan's hateless population from Israel is blood who is the country is to protect the population is the world is failed with leading powers particularly the US and European states resisting calls for a ceasefire to ceasefire for a long term pause in hostilities and a long term pause آ جانا chan chan though it may be too early to be discussing a future path to peace but it will be early to peace but it lost over 14,000 people in what has been one of the bloodiest episode of the Arab Israeli conflict because this Arab Israeli conflict was the bloodiest episode which 14,000 people started to a new paradigm for peace is sorely needed so sorely hote it is very shift which peace is very necessary to gozir while the two-state formula may be buried in the rubble of the Gaza and Malbet Alahi to the state formula while a just solution is required to permanently end this cycle of violence and humiliation humiliation and this tashadud is permanent solution as long as Israel continues to murder Arabs and divert their land the Palestinians will continue to resist Israel continue to murder Arabs and divert land to this way Palestinians continue to live Muslims only adjust peace that secures for the Palestinians their right and pave a way for sustainable statehood and hold Israel accountable for murdering thousands of children can succeed so it's a piece that is secure to the right to sustainable statehood and pave and build and Israel accountable and they to kill them they have a thousand people killed and they have a lot of important and current affair and it's an analysis if you like share and thank you very much and allah have موسیقی